سلام علیکم محمد جی بیٹا آج جو ہے ہم جو ہے وہ تب پرائرس اس کی ٹیکسٹ پڑھیں گے جو ریجنل ٹیکسٹ آب کے ساملے ہے اس کو جو ہے نام نے اس کی ترانسلیشن کرنی ہے اس لئے لیکچرز میں ہم نے جو ہے وہ دو تین کریکٹرز یہ ان کو ترانسلیٹ کر لیا ہے لیکن آج جو ہے ہم اپنے لیکٹرز کی طرح جا رہے ہیں تو لیکن پرائرس اصل میں ایک راہی پہ ہوتی ہے کہ راہی پہ جو جیسے آپ سمجھلیں کہ کسی ریلیجیس انٹریٹیوشن کے ساتھ تعلق رکھنے والی جو فیمیل لیڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی کلیسہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی تو ان کو کیا کہتے ہیں پرائرس کہتے ہیں اور اس کی رینک جو ہے نا وہ ہائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نن سے جو ہوتی ہے اس کی رینک ہائی ہوتی ہے چلیں اب جو ہم اپنے اس کی طرف ترانسلیشن کی طرف بڑھتے ہیں ٹائم کو کچھاتے ہوئے چاہ سر کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ جکلیں بھی پلگری میجز جا رہے تھے ان میں سے ایک جو تھی وہ نن پرائرس بھی تھی کہ وہ جب مسکراتی تھی تو اس کی جو سمائل تھی جو مسکراتی وہ بہت زیادہ سادہ تھی اور وہ شرمیلی تھی کیا تھی شرمیلی تھی یعنی کہ وہ کیا تھی اس سے ایسے لگتا تھا کہ وہ شرمیلی ہے ٹھیک ہے شرم بہت آتی کیونکہ ریلیچیس پرسن پی تو حیاء اور شرم تو اس میں ہونی چاہیے تو بنتا ہی ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ جس طرح آج کل ہمارے دور میں جو ہے نا وہ مرشد ہوتا ہے پھر اس کے مرید ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو تھی وہ سینٹ لائج ہے اس کی مریدہ تھی ٹھیک ہے بزات خودی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گدی نشین بھی وہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو کہا جاتا تھا اس کا نام جو تھا وہ تھا میڈم ایگلین ٹائم ٹھیک ہو گیا اچھا فل ویل شیز موم بسروس لیوائن ٹھیک ہے فل مکمل ویل اچھے طریقے سے شیز سینٹ وہ گانا گاتی تھی سینٹ کرتی تھی سروس لیوائن الہامی گانے یعنی کہ وہ جو مذہبی گانے ہیں جیسے ہمد جو ہے ٹھیک ہے وہ گاتی تھی اس کا جو کام کا یہ گانا تھا ان کو ان کیونڈ یہ آواز اس کا تلفظ جو نکلتا تھا ان ہر نوز فل سے ملی تو وہ مکمل طور پر جانا اس کے ناک سے آواز نکلتی تھی اس کے جو گانا گاتی تھی جو یہ وہ حمد کہتی تھی تو وہ اکثر کہاں سے آواز نکالتی تھی اپنے ناک سے آواز نکالا کرتی تھی ٹھیک ہے اور وہ فرنچ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بول سکتی تھی ٹھیک ہے کیا ہے گانا جب گاتی تھی تو ناک سے آواز نکالتی تھی اور جب وہ فرنچ بول کی تھی تب جو ہے وہ اچھے طریقے سے فرنچ بول کی تھی ٹھیک ہے آفٹر سکول آف فیڈ فارڈ ایٹ بوم تو بوم کے مکام پس فیڈ فارڈ کے سکول کے بعد اسے فرنچ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے آنے لگی فار فرنچ آف پیریز واس تو ہائر اننون یا جو میں کہتا ہے پیریز کی جو فرنچ کی وہ اسے جو ہے تھوڑی سی جو ہے نا وہ اسے اس کے علم نہیں کہا لیکن اس کے بعد جو ہے باقی جو فرنچ جیتنے بھی وہ لہچے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں اسے بہتر طریقے سے آتے تھے کہتا ہے کھانا کھاتے وقت جو ہے اس کے مینرز جوتے نا وہ بہت اچھے تھے ٹھیک ہے بہت اچھے طریقے سے اس کے مینرز تھے جب وہ کھانا کھاتی تھی ٹھیک ہے وہ کسی بھی موسل ٹکڑے کسی بھی ٹکڑے کو جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیکھتی تھی ٹھیک ہو گیا وہ کسی بھی ٹکڑے کو یا کسی بھی حصے کو جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیکھتی تھی اچھا جی اس کے بعد ہے وہ نہیں پھگھوٹی تھی ہر فنگرز اپنی انگلیوں کو انہا ساس بھی ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جو شورپہ ہوتا تھا جب کھانا کھاتی تھی تو اس شورپے میں سے وہ اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ نہیں ڈپ ہوتی تھی یعنی کہ اس کا جو طریقہ کار تھا کھانے کھانے کے جو اس کے عادات سے وہ بھی بہت اچھے تھے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کھانا کھاتی تھی ٹھیک ہے وہ ایک چھوٹے چھوٹے لکنے کا جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا خیال رکھتی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے نا کھانا کھاتی تھی تاکہ کوئی چیز جا وہ گھن نہ سکے ٹھیک ہے مائی کا آپ اپنے میوٹ پہ لگا لے ٹھیک ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی کھانا کھاتے ہوئے کہ کسی بھی قسم کا ٹکڑا جو ہے نا وہ نیچے اس کے کپڑوں پہ جو ہے وہ نا لی رہے ٹھیک ہے ان کوٹسی واس سیٹ فل منچل ہر لیس ٹھیک ہے اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ کیا تھی سکھٹی ٹھیک ہے رہم دل تھی کیا تھی وہ رہم دل تھی ہر اوور لیپ وائپڈ شی سو کلین اس کا اوپر والا جو ہوت کا وہ اسے اتنے اچھے طریقے سے کہہ ساف کیا کرتی تھی ٹھیک ہے ڈیٹ اتنے اچھے طریقے سے ڈیٹ ان ہر کوپ ڈیئر واس نو فردین سین کے وہاں پہ جو ہے نا کسی بھی قسم کا جو ہے ٹکڑا جو ہے وہ نظر نہیں آتا تھا یا کوئی چیز جو ہے وہ لگی ہوئی نظر نہیں آتی تھی ٹھیک ہے آپ ملٹ کرلیں بچوں ملٹ کرلو آپ گریس وان سی جونکن ہیڈ ہارڈ ڈراف ٹھیک ہے ڈراف کا مطلب کیا ہے جب وہ اپنی وائن پیتی تھی ٹھیک ہے ڈراف وائن گریس تو اس کی چکلات بھی نہیں ہوتی تھی یعنی کہ وہ اپنے ہونٹو کو اتنا سواب کرتی جب کچھ چیز کھاتی تب وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی لیکن جب وہ شراب پیتی تھی یا کوئی بھی چیز پیتی تھی تو اس کی چکلات بھی جو ہے وہ اس کے ہونٹو کے نظر نہیں آتی تھی فل سیملی آفتر ہار میٹ شی راٹ ٹھیک ہے تو اسے جو ہے نا وہ اپنا جو کھانا ہے وہ بڑے اچھے انداز سے کھاتی تھی ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کتا ہی نہیں کرتی تھی خاص طور پر مینرز میں اور وہ اس کی سے جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے سیکھ ہوئی تھی یعنی کہ اس کی جو ہے نا اس کی میں بہت اچھے طریقے سے ایسے لگتا تھا جس بھی ٹریننگ کی گئی ہے وہ کھانا کھانے میں بھی کیا کر چکی ہے ٹریننگ ٹریننگ کی آئی ہے اور وہ قابل تریف کی ٹھیک ہے اور کیا تھی خوش اخلاق تھی اور قابل تریف کی ٹھیک ہے یہ مولوی لوگ جب بھی ہوتے ہیں نا کھانا کھاتے وقت تو یہ بڑے قابل تریف اور خوش اخلاق بن جاتے ہیں یہ تو ان کی نیچر ہے ٹھیک ہے اور پینڈ ہار ٹو کانٹر فٹ چیئر ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ اب جو ہے نا پینڈ اسے دکھ ہوتا تھا ہر اسے ٹھیک ہے اگر کوئی جو ہے نا وہ مو مول لے ٹھیک ہے ادھو اداف سے مو مول لے یا کسی قسم کے اداف سے مو مول لیتا ہے تو اسے اس چیز کا بہت دکھ ہوتا تھا اور تو وہ تریف کے قابل تریف تھی اور وہ کیا تھی قابل تریف تھی بیٹھا یہ مزید جو ہے نا وہ اس کو ایکسپلین کیے بغیر سے جس آپ کو مینے بھی بتا رہا ہوں ٹرانسلیشن سیمپلی میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر جو ہے وہ کہتا ہے ہم اس کی یو کے بارے میں بات کرتے ہیں یا ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہ بہت زیادہ سخی تھی اور رحم دیلتی تھی اگر ہم اس کی پرسنیلٹی کے بارے میں وہ کہتا ہے بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ سخی اور قابل رحم تھی تو اسے رونا آ جاتا تھا اگر وہ کسی ایک چوہے کو ماؤس کو دیکھ لیتی کسی ترپ میں پکڑے ہوئے اگر وہ مردہ ہو یا اس کا خون بہ رہا ہو تو کہتا ہے کہ اگر کسی مردہ یا خون بہتے ہوئے چوہے کو وہ کسی ترپ میں پکڑے ہوئے دیکھ لیتی تو وہ اسے کہہ رونا آ جاتا تھا ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے ہاؤنڈ چھوٹے چھوٹے اس کے پاس پپیس کتے تھے جنہیں وہ کھانا کھلاتی تھی بھونہ گوشت لیتی تھی انہیں اور ملک اور ویسل بریڈ یا تو بھونہ گوشت یا دود یا پھر براؤن بریڈ جو ہے اس سے اسے کھانا کھلاتی ہے آپ دیکھیں کتنی نرم نازک ہے اور ہے بھی مذہبی لیکن اس کے جو ہے نا وہ کردار جو اس کی چاہتے ہیں وہ شہانہ ہے اسیش کی زندگی گزاری ہے جیسے ہم نے پیچھے مانک کو پڑا اسے بچھو اور ویپٹ شی اف آن آف دہم والڈیڈ اسے بچھو یقیناً ویپٹ وہ روتی بہت زیادہ اف آن یعنی کہ ون آف دہم والڈیڈ اگر ان میں سے جو اس نے ہاؤن سے رکھے ہوئے تھے کوئی مر جاتا آر اف مینیا کوئی بندہ سموٹ مارتا ہوں نے اگر کوئی بندہ جو ہے انہیں چھڑی سے مارتا وہ کہتا ہے جو اس میں دو پپی رکھے ہوئے تھے اگر ان میں سے کوئی مار جاتا تو یقیناً وہ بہت زیادہ روتی یا پھر کوئی بندہ جو ہے نا انہیں ان پر پسی کو مارتا تب بھی ہو بہت روتی اور وہ جو تھی نا ایک اچھی عورت اور نرم دن تھی ٹھیک ہے فل سیملی ہر ویمپل پینچ دواز ٹھیک ہے بچو تو ویمپل ہوتا ہے یہ برکہ جو ہوتا ہے جو چادر ہوتا ہے پینچ تہہ شدہ چاہتا ہے دیکھیں ایک تو ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا وہ گون ہوتا ہے دوسرے جو ہماری عورتیں جو ہیں وہ بڑا سا کپڑا جو ہے اس کو لپیٹ لے کیا ناکاب کا لے کیا اس کو کہتا ہے ویمپل پینچ تہہ کی گئی وہ کہتا ہے اس کا جو تہہ کی جو چادر کی نا وہ بڑی کمال تھی ہر نوز ٹیریٹائز ہر آئیز گری ایز گر اس کا ناک جو تھا وہ تھوڑا سا لمبا تھا اور اس کی آنکھیں جو تھی وہ گری کلر کی تھی ہر ماؤت فل سمال اس کا چھے اس کا مو جو تھا وہ چھوٹا تھا اور وہ بڑا نازک اور سرخ کلر کا تھا ٹھیک ہے لیکن ان شارٹ کہہ ہے کہ اس کا جو ماتھا تھا وہ کہتا ہے اچھا تھا خوبصورت تھا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھنے میں اچھی تھی ٹھیک ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ کہتا ہے آئی ترو میں شرط لگا میں گیس کر سکتا ہوں وہ کہتا ہے کہ مجھے گیس کر سکتا ہوں کہ وہ مکمل طور پر جو ہے ابھی وہ جو ہے وہ ایک مکمل لورت تھی ٹھیک ہے وہ اس کی عمر جو ہے وہ پختری آ چکی تھی فل فیڈ سواز ہر کلاگ اس کا جو بڑا جو اس کا بھرکہ تھا وہ بہت بڑا تھا ایز آئیوار جیسا کہ میں دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے جیسا کہ مجھے پتا تھا آئیوار میں نے افزر کیا آپ سمال کورل ابیوٹ ہر آرم شیبار کورل بیٹے یہ جو ہوتی ہے نا جو پتی نہیں لگی ہوتی عورتوں نے جو ہے وہ اپنے پتی لگائی ہوتی ہے جیسے جیسے وہ اس کو کہہ دیتے ہیں کسی جو ہے اگر کپڑا دیکھ لیں آپ تو کمیز اس کے پتے کے کناری پر جھپاتی لگی ہوتی ہے وہ کہتا ہے اس کے بھی بازو پر جو ہے نا ایک پتی موٹیوں سے بنی ہوئی لگی تھی آپ پیارہ بیٹس موٹیوں سے ٹھیک ہے جن کا کلر جو تھا وہ سبز رنگ کا تھا تو اس نے جو ہے نا گلے میں ایک جو ہے وہ چین بھی پہنی ہوئی تھی ٹھیک ہے جو کہ پہت چمک دا تھی اس پر جو ہے نا وہ گھڑا ہوا پہلا جو اللہ ستا وہ اے لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اب اینڈ آفٹر ایمور ونسٹ اومنیا اب یہ فرنچ ورڈ ہے ٹھیک ہے ایمور ونسٹ اومنیا اس کا مطلب ہوتا ہے بچو لاؤو کانکرز اور لاؤو کانکرز آل یہ ہے کہ محبت ہر چیز کو را دیتی ہے ایمور ونسٹ اومنیا کا مطلب ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں چین پہنی ہوئی تھی جس پہ جو ہے یہ لکھا ہوا تھا کہ لاؤو کانکرز آل کے محبت سب سے بڑی ہے اینڈ آر نن ویڈ ہائیر ہیڈ شیٹو اپنے ساتھ ایک دوسری نن کو بھی اس نے رکھا ہوا تھا دیٹ واز ہر چیپلن اینڈ پریسٹس تھی جو کہ اس کی جو چیپلن جو تھا یعنی کہ جہاں پہ وہ رہتی تھی اس کے جو ہلکہ تھا اس میں سے آئی ہوئی تھی جو دوسری نن تھی اور اس کے ساتھ بھی یعنی کہ وہ اس کی کیا بھی موسیقی